ہائی ایوریون آج ہم بنائیں گے صرف دو کپ دودھ اور صرف 15 منٹ میں یہ تیار ہونے والی بہت ہی تیسٹی اور انسٹین ڈیزٹ اور آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ یہ دیکھنے میں کتنی یمی اور تیسٹی لگ رہی ہے جیسے موں میں جاتے ہی گھل جائے گی اور آج کی اس ویڈیو کو بنانے کے لیے نا ہم سب سے پہلے دو کپ دودھ یعنی کے 500 ایمل جتنا دودھ لیں گے اور اس کے لیے آپ کوئی سا بھی دودھ لے سکتے ہیں یعنی کچھا ابلہ یا فل فیٹ مل کوئی بھی آپ کے پاس جو اویلیبل ہو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ہاف کپ جو ہے وہ شگر ایٹ کریں گے آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنا آپ کو میٹھا پسند ہے اس کے اندر جو ہے وہ شگر ایٹ کریں گے آپ دودھ کو جو ہے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چمچ ہلاتے جائیں گے تاکہ چینی جو ہے اس کے اندر اچھے سے حال ہو جائے اور اب ہم اس دودھ کو میڈیم فلیم پر گرم ہو جانے دیں گے اور اتنی دیر میں جو ہے نا ہم ایک الاگ برتن میں آدھا کپ دودھ ایٹ کریں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو سے تین بڑے چمچ جتنا کسٹر پاوڈر میں نے یہاں پر ونیلہ کسٹر پاوڈر یوز کیا ہے جو ہم ریگولر فروٹ کسٹر بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں تو باس اسے اچھے سے مکس کرتے جائیں گے تاکہ اس کے اندر جو ہے کوئی بھی لمز نہ رہ جائے تو یہ کسٹر ملک بھی بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے دودھ کے اندر ایٹ کریں گے اور اتنی دیر میں جو دودھ ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھا تھا نا اب وہ بھی تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے اور اس کے اندر ہم کسٹر والا دودھ ایٹ کریں گے اور فلیم کو بلکل لو کر دیں گے اور ہلکی آنچ پر اس کو پکائیں گے اور اب ہم چمچ کو لگاتار ہیلاتے رہیں گے جب تک یہ پکڑ تیار نہ ہو جائے تو بس میں نے اسے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے ہی چلایا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہلکا سا ٹھیک اور کریمی ہو گیا ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چمچ کو ہلکا سا کوٹ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسٹر پکڑ تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اسے پانچ منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھتیں گے دیزرٹ کو بنانے کے لیے ہمیں کچھ بریٹ کے سلائسز چاہیے ہوں گے میں نے یہاں پر ریگولر واری بریٹ یوز کی ہے آپ اس کی جگہ براؤن بریٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اب ایک ایک کر کے بریٹ کی جو سائیڈز ہیں ان کو الگ کر لیں گے اور یہ جو سائیڈز ہیں آپ ان کو پھینکے گا نہیں ان کو گرینڈر میں گرینڈ کر کے آپ بریٹ کرم کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور کسی بھی سنیک میں یہ یوز ہو جائیں گی تو چلیے اب ہم اپنی ڈیزرٹ کو اسیمبل کرتے ہیں اس کے لیے میں نے شیشے کا ایک باؤل لیا ہے اور بریٹ کے پیسز کو جو ہے باؤل کے اکارڈنگ کٹ کر کے اس کے اندر ارینج کر لیا ہے آپ بھی جو ہے نا اپنے باؤل کے اکارڈنگ بریٹ کو کٹ کر کے اس طرح سے ارینج کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر ڈال رہے ہیں یہ کریمی ٹیسٹی سا کسٹڈ تو جتنی کوانٹی ہم نے بنائی ہے نا اس کا آدھا کسٹڈ جو ہے ہم اس لیئر کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اب ہم دوبارہ سے بریٹ کی جو ایک اور لیئر ہے اس کے اوپر ارینج کریں گے تو بس اس کے بعد ہم پھر سے بریٹ کی ایک لیئر ارینج کریں گے اور اس کے اوپر اب ہم ڈال دیں گے یہ سارا بچہ ہوا کسٹڈ اور اس طرح سے ایک بار بریڈ اور کسٹرڈ کو رینج کرنے کے بعد ہم اس بول کو فریج میں 10 سے 15 منٹ کے لیے پڑا رہنے دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم لاس لیئر کی تیاری کریں گے جس کے لیے ہمیں چاہیے کریم اور یہ چل فریش کریم ہے میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا اور اب ہم اس کریم کی مدد سے اپنی ڈیزرٹ کو ڈیکوریٹ کریں گے اور اس طرح سے ہم کریم کی مدد سے ڈیزرٹ کو ڈیکوریٹ کر لیں گے تو بس اس کے بعد ہم اس کریم کو تطپی کی مدد سے اسیمبل کر لیں گے اور اس کو فریج میں دوبارہ 2 سے 3 گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے جب تک یہ اچھے سے سیٹ نہ ہو جائے تو 2 سے 3 گھنٹے فریج میں رکھنے کے بعد یہ دیکھیں کتنے اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے اب ہم اسے پیسیس میں کٹ کر کے سرف کریں گے تو تیار ہے ہماری کریمی ٹیسٹی سی ڈیزرٹ آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا